آسنوں ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر مسائل مسائل حل سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہیں بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہیں بھی مسائل ہوتے ہیں یہ نہ کہیں کہ مسائل نہیں ہوتے مسائل ہوتے ہیں ہر حکومت چاہتی ہے کہ مسائل حل ہوں اور ہر بیروکریٹ چاہتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر صرف تنقید ہوتی ہے اس ملک نے ہمیں کیا کیا دیا ہم اس ملک کو کیا دیا سیوک سینس جس طرح دوسرے ممالک کے اندر ہے پاکستان کے اندر یہ کیوں نہیں بجا کیا ہے کس چن مہا کے ایک گورنمنٹ آفیشل کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کمیونٹی نہیں چاہے وہاں کے لوگ نہیں چاہیں مسائل ہل نہیں ہوتے کراچی اس پوری پاکستان کا دل ہے سن کا کیاپٹل ہے یہاں ہر سوبے سے ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے مسائل بھی کچھ ہے یہ شہر تقریباً سکسٹی سکسٹی فائیو پرسن ریمنیو دیتا ہے لیکن ریٹن میں صرف ٹین پرسن ان کے مسائل دیکھیں میرے ساتھ آج وہ شخصیتیں جو بڑے نفیس کریڈبل آنسٹ کمشور کراچی ہیں محمد اکوال میں من صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر مختلف آپ ذمہ داریاں نبھائی ہیں نبھا رہے ہیں انٹی کرپشن بھی رہے اور سی ایم آئی ٹی میں بھی رہے یہ بھی دیکھا کراچی کے اندر سیاست بھی بہت ہوتی ہے مسائل بھی بہت ہیں مافیاز بھی ہیں کارٹیلز بھی ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں آپ کس طرح اس ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں ایزا کمیشنل کراچی صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریمن صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر اسائنمنٹ کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں ہم آفیسرز فرین ہی کی استراز سجاتے ہیں ہر اسائنمنٹ پہ جا کے اپنی آہ زمینداریاں خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں آہ کراچی کا کمشنل ہونا بڑے عزاز کی بات ہے یہ ہمارا کمیونٹی کے ساتھ مل کر کورمنٹ کے احکامات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ مسائل حل کیے جائیں مجھے بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحب آہ کی آہ گائیڈرمز ہوتی ہے ہمیں ہر وقت آویلیبل ان کی سپورٹ ہوتی ہے چیپ سیکٹی صاحب کی وزراء صاحبان کی اس طرح سے اپنی زمینداریاں نبھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ نے آہ اگر آپ آہ دیکھتے ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو جو سٹیکھولڈرز ہیں کمیونٹی کے آہ ایلڈرز ہیں سب کے ساتھ مل کے کام کیا جائے اس کے نچائج زیادہ بہتر آتے ہیں مصبت آتے ہیں سر ایک تو آہ پولیٹیکل بیکنگ کے بغیر جب سے ایٹین تھ ہمیڈمنٹ آئی ہے سن گورنمنٹ یعنی کہ جو بھی صوبہ جب تک کسی کمیشنر کو کسی ایڈمنسٹریٹر کو کسی کو بھی ڈی سی کو اسسٹنٹ کمیشنر کو جب تک سپورٹ نہیں کرگا پرفارمنس نہیں ہوتی ایک چیز جب بڑا کرائسز آ جاتا ہے تو ذمہ داری پر شفٹ کر دیتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے نہیں نہیں یہ تو بیروکریٹ ذمہ دار ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں کیا کہیں پولیسی فارمیلیشن جو ہے وہ آہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹیشن اس پولیسی کی ذمہ داری بیروکریٹس کے اوپر ہوتی ہے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیسی اس کی امپلیمنٹیشن میرا کام نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے زیادہ بارش ہو جائے سیلاب کی صورتحال ہو جائے اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے عوام کو کس طرح سے لیف دینا ہے دیکھیں یہ تو امپلیمنٹیشن ہے اس پولیسی کی کہ آپ کو لیف دینا ہے اب بیروکریٹ کا یہ کام ہے جو آفیسرز ہیں جو ذمہ دار ہیں وہاں پر انتظامیہ ہے وہ سب کے سے فیلڈ میں چلے جائیں جو جو ریسورسز آویلیبل ہیں اس کو جلد سے جلد استعمال کر کے عوام کے لیے بہتری لے آئیں کہیں پہ اگر ریسورس کنسٹرینٹ ہے تو ان کا فرض یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ ان لوگوں سے رابطہ کریں چیف سیکریٹی صاحب ہیں سی ایم صاحب ہیں ریلیمنٹ وزراء ہیں سیکریٹی صاحب ہیں باقی ظلی انتظامی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ رابطہ کریں گے صوبائی جو آفیسرز ہیں یا جو ریسیشن میکرز ہیں ان سے وہ ریسورس لیں گے اور جو آفیسر جتنا تیزی سے یہ کام کرتا ہے اپنا جلد جلد سے جلد یہ فیصلی کرتا ہے کہ مجھے کس طرح سے نمٹنا سیچویشن سے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ صورتحال کو جلد سے جلد سال کر دیتا ہے مسائل حل کر دیتا ہے سر ایک تو کراچی کے مسائل بہت ہیں وسائل کم ہیں کس طرح اس چیزوں کو آپ جو ہیں نا اس وسائل کے ساتھ اگر آپ میرا تو یہ معنی ہے میں نے آتے ہی یہ سلسلہ رکھا ہے اپنا کام کرنے کا کہ آپ سب شٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کریں ہم سب کو پتائیں کہ وسائل تو اتنے زیادہ ہیں نہیں اور وہ یک دم بھڑ بھی نہیں سکتے زہری بات ہے وہ بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ریسورس کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ڈیولیمنٹ کرانی ہے کمیونٹی کے لیے کوئی فائدہ والی بات کرنی ہے تو آپ اس کمیونٹی کے پاس جائیں گے میں لوگوں کے پاس خود جاتا ہوں میرا انڈریسٹری کے ساتھ فریڈ انڈریسٹری کے ساتھ بڑا آ کلوز ان کے ساتھ میری کلوز کورڈینیشن ہے میں ان کے پاس رہا جاتا ہوں میں ان کے سامنے اپنے اپنے ان کے مسائل سنتا ہوں ان پہ جو باتچیت ہوتی ہے اپنے بھی مسائل ان کے سامنے رکھتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں فارزمپل ہم نے یہ کہا کہ میں فیبارٹی اور ان لوگوں سے جا کی ملا سینٹرل زلے میں ہم نے کہا کہ ہم نے سینٹرل میں ایک سو پارس کو ڈیولپ کرنا ہے اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں نہ صرف وہ انڈریسٹری بلکہ وہاں پہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جا کے ہمارے آفیسر صاحبان جا کے باتچیت کرتے ہیں ڈی ایم سی کے ساتھ مل کر کے ایم سی کے ساتھ مل کر وہ سب لوگ جاتے ہیں تو لوگ اس خوشی میں کہ یہ جو فارزمپل جو ایک گارڈن ہے چار اکڑکا ہے وہ دس سال سے پندہ سال سے خراب صورتحال سے وہ وہاں بچے نہیں جا سکتے لوگ نہیں جا سکتے اور وہاں پہ کچھرا پڑا ہوا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں آفیسر سے آئے ہیں ان میں بلنگ نیسے کام کرنے کی کیوں ہم تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں کچھ پیسے ملا کر وہ پارک بن جاتے ہیں اور ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا جون تیس تک ایک سو پارس بنانے کا میں خوشی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو میں نے جب میں وزٹ پہ گیا تھا سینٹرل میں اور وہاں پہ فلاور ایکسیبیشن گلے داؤدی ایکسیبیشن لگی ہوئی ہے وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے وہاں بھی بریف کر کے بتایا گیا کہ ہم ایک سو کو ایک سو کا ٹارگٹ اچیو کر کے اس کو سرپاس کر دیں گے اور یہ بڑی خوشی کے بات ہے اس میں ہمیں زلی انسامیہ کو ریسورس اپنے یوز نہیں کرنے پڑے سوائے ہیمن ریسورس کے فائنل شنٹس میں انوال نہیں ہے دی ایم سی سینٹرل نے اپنا اپنے ریسورسز وہ یوز کرتے ہیں باقی جو جہاں پہ کمی آ جاتی وہاں پہ کمیٹی خود آ گیا آ جاتی ہے ہم جب ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے بیٹوین ڈی گورنمنٹ ڈی کمیٹی یا بیٹوین ڈی ایڈمیسٹریشن ڈی کمیٹی وہ وہاں سے مسائل زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آفیسرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ڈیفیسٹ کو کم کرے لوگوں کے پاس چلا جائے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ آفیسرز ہمارے پاس آیا ہے بات ہو رہی ہے ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے یہ نیک نیت آدمی ہیں تو آپ وہ آپ مدد کرتے ہیں وہ انٹی انکورشمنٹ آپ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں تو بھی جب دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ تو جو سرکاری زمین ہے اس کو ویلنٹیر کر دیتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم خود ہی کر دیں گے بہت زیادہ ہیں کہ وہ خود ہی آکے کر دیتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کو پھر آخری جو ٹیچز ہونے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور آج جیسے کل پر سو زلہ ویسٹ میں ایک سو پچیس اکر زمین انہوں نے سرکاری زمین وہاں گزار کر آئی ہے اب یہ اتنی مالیت کی زمین ہے لیکن وہاں پہ law enforcement agencies تو گئی ہیں administration کے ساتھ کوئی resistance نہیں کوئی واقعہ نہیں کوئی آپ نے دیکھا ہر چیز پورا من طریقے سے لوگ دیکھتے کہ یہ نکنیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں وزیراللہ صاحب وزیر چیف سیکرٹی صاحب ان کے سپورٹ ہوتی ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں already کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں پولیس اور انجلز بھی ساتھ ہوتی ہے جب وہاں بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے کی ایم سی اور ڈی ایم سی کے officers بھی ہوتے ہیں یہ جب سب سارے institutions مل کے سارے کام کرتے ہیں community سے بات کر کے جب operation کیا جاتا ہے تو یقین جانے کہ وہاں پہ بڑے چند ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا resistance آتی ہے وہاں پہ لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ماردھار لڑائی کے بغیر وہ سارے کام ہو جاتے ہیں ہم نے تو دیکھیں تنی بڑے targets achieve کی ہیں آپ کو پتا ہے سر ایک تو آپ بڑی کام ان اکول personality ہیں اور کراچی کی عمام کی کیونکہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر آپ سب کے ہیں اور آہ دکھ بھی ضرور ہوا ہوگا آپ کو اور آپ کے آتے ہی جو نسلہ کا ایک بڑا جو سپریم سپریم کوڑ کا جو فیصلہ وہ سب کو ماننا ہے اور اس طرح کا فیصلہ آیا جب کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں تھا کہ آپ جلدی گرا دیں بہت سی آپ نے چیزوں کو فیس کیا کافی چیلنجز ہوتے ہیں تیجوری ہائٹ صاحب کے سامنے یہاں کیا کہیں سپریم کوڑ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے اس کو جتنا بھی جلدی سے ہو سکتا تھا اترہ جلدی سے کیا لیکن at the same time جس طرح سے سپریم کوڑ نے کہا کہ آپ کو جان اور پراپرٹی کی تحفظ کرنا ہے یعنی یہ demolition operation تو ہو لیکن اس طرح سے نہ ہو بالکل کہ خدا نہ خاصہ کسی کو نقصان ہو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ target الحمدللہ ہم achieve کرنے کی طرف بالکل تیزی سے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے اس building کو تو میرا فیال ہے کہ آدھی تو تقریباً engineering point of view سے وہاں پر 17 floors ہیں دکھائی تو پندرہ دیتے ہیں لیکن اوپر چھت پر اس کے اوپر structures بنے ہوئے ہیں for example جو water tank ہے اس کو engineers count کرتے ہیں تو 17 سے ہم شروع کرتے ہیں اس وقت ہم آٹھ آٹھویں جو منزل ہے اس کو ہم توڑ لیں اس وقت جو کاروائی ہو رہا ہے یہ وہاں پہ اور machines ساتھویں فلو پہ کھڑی ہیں اور آٹھویں کو demolition کر رہی ہیں لیکن اس پورے operation میں کسی کو ایک پتھر بھی نہیں لگا کسی کو ریت کا ایک ذرا بھی نہیں لگا نیچے کسی گاڑی کو کوئی نوسان نہیں ہوا کسی برابر والی building میں کوئی چیز نہیں گری اور جو برابر میں fly over ہے وہاں پہ کوئی خدا نے خاصہ کوئی چیز پتھر آگی گرانے میں سار یہاں رکھو ہوں اس کو continue commercial break کا time کا commercial break ہے ناظرین commercial break ہے break کے بعد آتے ہیں discussion کو یہی سے بڑھاتے ہیں welcome ایک ناظرین کراچی کے مسائل آپ کے سامنے سیاست بھی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں سیاسی پارٹیاں عوام کے مفاد کے لیے کم ذاتی مفاد اور پارٹی مفادات ان کو زیادہ عزیز ہوتا ہے کمشی صاحب آپ بات ختم کریں نسلا ٹاور کی بات کر رہے تھے کیا کہیں جی میں جو کہہ رہا تھا کہ نسلا کا جو operation نے الحمدللہ بالکل آہ آہ بہتر پائے تکمیل پر پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے آہ تجوری ہائٹس کے لیے order دیا تھا ہمیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہے operation اس کے علاوہ باقی جو جو ان کے احکامات تھے اس پہ تقریباً جیسے مکنی ہل پارک ہے اس کا تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے وہاں پہ تجاوز کو ہٹانے والے کام سارے احکامات کو اس کے علاوہ جو باقی شہر میں کام ہے اس کے بارے میں ہم سر دوسری بات یہ ایک آخری چھوڑا سوال کر دوں پھر آپ اس پہ کمنٹس کریں یا نہ کریں ایک خاندان جو غریب ہوتا ہے بڑی مشکل سے گھر بناتا ہے لوگ جب گھر لیتے ہیں صرف انو سی دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں کتنا تکلیف دے کمپنسیٹ وہ لوگ ہوں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے جو آہ اس طرح لاسٹ ہیرنگ پہ اس پہ آرڈر جاری کیا وہ آرڈر یہ ہے کہ آفیشل اسائنی آہ پوزیشن لیں گے آہ جب یہ پلوٹ خالی ہو جائے گا جب بلڈنگ بلڈنگ ٹوٹ جائے گی وہ پھر ان کو سیل کر کے وہاں سے کمپنسیشن مل جائے گی ٹھیک ہے سر کووڈ ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں بڑی خطرناک یہ وبا ہے اور خطرناک سے خطرناک ہے کافی قیمتی جانے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے جو ڈی سیز ہیں ایسیز ہیں ان کو اجازت دینا کہ کوئی گیڈرنگ کی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں مذہب بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ریلیز ہوتی ہیں ایونٹس بھی آتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے اپنے لوگوں کو آویر کیا جا سکتا ہے جس تعداد میں نفسیز مانگی جاتی ہیں وہ تو بالکل نہیں دی جاتی ہیں بڑا لیمٹیڈ اور یہ پاوند کیا جاتا ہے کہ ایس او پیس کی پاوندی کی جائے اس میں جو بھی اس طرح کی تقریبات ہیں آہ لازٹ ٹائم جو آہ ان سی او سی کی طرف سے اجازت دی گئی تھی آؤڈور گیڈرنگ کے لیے ون تھاؤزن اور انڈور کے لیے آہ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جو ویڈنگ سیزن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ لوگ لوگوں نے آؤڈور کو تو کم از کم اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جو ٹائم فریم تھا اس گیڈرنگ کا لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں وہ پھر واپس جا رہے ہیں پھر دوارہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو وہ ایک مسلسل ایک مومنٹ رہی ہے کھانے کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ ماس لوگ نہیں پینا جا سکتا تو اس میں خدشہ رہا ہے اور کراچی میں جو تھوڑا سا سر جایا ہے اس میں کووڈ کی کیسز میں اس کا میرا خیال ہے کہ ایک میجر ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ جو آؤڈور ایونٹس رہی ہیں ویڈنگز کی اس کا بڑا اہم رول رہا ہے لوگ لوگوں کو ہماری طرف سے تو یہی تلقین ہے کہ ماس پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور اگر اس طرح سے لوگ لوگ ہمارے جو آفیسرز ہیں نی ڈی سی صاحبان ایسس ان کمیشن صاحبان یہ لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں چیک کرتے ہیں ریسٹورانٹس کو بھی چیک کرتے ہیں انڈور جو فسلیٹیز ہیں مالز ہیں وہاں جاتے ہیں اور یہ باقیادگی سے جاتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر رپورٹس بھی ہمیں مجھے دی جاتی ہیں اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں یا انویکسینیٹڈ ہیں آپ ریکنے جا رہے ہیں کہ کراچی میں بہت زیادہ تعدہ لوگوں کی ویکسینیٹڈ ہے فرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کئی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تو جن کو نہیں لگایا جا لگایا ہوا ہے تو وہیں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس فسلیٹی آپ وہاں پہ جا کے لگائیں تو یہ ایک تلقین بھی ہوتی ہے لیکن لوگ اپنا جتنا زیادہ احتیاط کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا سر تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی ایڈوکیشن بڑی اہم ہوتی ہے انوائرمنٹ بڑی اہم ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جائے تو تیسرا آپ کی جو ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز اس پہ کتنی توجہ لوگ سوک گئے دا اب کوئی نہیں نکال سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہیں تو چیمپیون کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے سک سوکے داگ بھی کھیچ نکالے نیا سرف ایکسل داگوں کا چیمپیون تو تیسرا آپ کی جو ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز اس پہ کتنی توجہ ہے کیونکہ میراثن بھی آپ کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی اچھی چیز ہے کیا کہیں گے تیرہ فیوری کو ہم منرکت کریں گے یہ تھرڈ کمیشلر کراچی سٹی کراچی میراثن انشاءاللہ اور یہ سب سے بڑی میراثن ہے اس ملک کی جس میں آل وارکس اف لائف لوگ جو بلانگ کرتے ہیں وہ سب لوگ آتے ہیں وہاں پہ پچھلی دفعہ پانچ آزار سے زیادہ لوگ تھے اس میں کانسلیٹس ہماری آتی ہیں فارنرز ہوتے ہیں ایک اچھی بہت زیادہ ایک فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہیلڈی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ دس سے پندرہ ہزار لوگ پارٹسپیٹ کریں اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں اور سینئرز بھی ہیں تو الگ الگ کٹیگری کی ہم دس کلومیٹر سکس کلومیٹر تھری کلومیٹر میں انشاءاللہ ہم ایک دو دنوں میں اس کو لانچ کر دیں گے ریجسٹریشن میں اس پروگرام کی توسط سے یہ لوگوں کو کراچھ آئیٹس کو سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں ریجسٹر کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر اور جتنے زیادہ تعداد میں وہ آئیں گے اتنا زیادہ اس میں ہم وہاں پہ موسیقی کا رکھیں گے وہاں پہ ویکسینیشن کا بھی ایک سینٹر ہوگا فن ایکٹیویٹی ہوگی بچوں کیلئے کھینے کی جگہ ہوگی وہاں پہ یہ ہوتی ہے موئنٹ خان اکیڈمی میں وہاں سے ہم یہ پورا وہاں پہ ایک روٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ آئیں انجوائے کریں اپنا پورا دن وہاں پہ سنڈے کا دن ہے انجوائے کریں اچھا موسم ہے اس وقت بھی ایکسپیکٹیڈ یہی ہے اچھا موسم ہوگا انجوائے کریں ٹھیک ہے سر دوسرا آپ جو ہیں سب کے ساتھ ملتے ہیں میں نے دیکھا ہے اور کورنگی کارٹی کے ساتھ بھی ملتے ہیں ان کے گروپس کے ساتھ بھی ملتے ہیں سب کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے اب میں وہ ٹرم تو یوز نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے ساتھ تھوڑا سے میں نان پولیٹیکل ٹاکشو کر رہا ہوں کافی لوگ کہتے ہیں اگر چینی مہنگی ہو جائیں تو آپ چینی نہیں کھائیں اس طرح کا کہتے ہیں آٹا مہنگا ہوا تو روٹی آپ کم کر دیں ایسی ایسی وزرانے بات کی تو اب میں کیا کہوں یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا دودھ کا رہا یہ پرائیز جو ہے نا آپ کو بڑی مشکل لگی کہ اس کی میں پرائیز کیسے کروں لیکن جو پرائیز یا کچھ بھی چیزیں تیہ ہوتی ہیں وہ مارکٹ میں ہوتی نہیں چاہے آپ کا گروسری والا ہو چاہے آپ کا کوئی بھی ہو منمانی ہوتی ہے ایک گورمنٹ کی رٹ نظر نہیں آتی قانون کی رٹ نظر نہیں آتی کیا کہیں گے ساڑھے تین چار سال یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ لاسٹ ٹائم ہوئی تھی نا ملک پرائیز تو نائنٹی فور روپیز تھا اس وقت مسلسل یہ حالانکہ انفلیشن ہے بار بار یہ تین چار مہنوں کے بعد چھے مہنوں کے بعد یہ ہونا چاہیے اس پرائیز کو روائز ہونا چاہیے بدقسمت سے ہوئی نہیں تھی ہم نے سٹیکھولڈرز کے ساتھ مل کر میٹنگز کی ہیں پھر کاؤس اسیسمنٹ کی ہے پوری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بنائی جو فیلڈ میں گئی ہے کاؤسٹ اسیس کیا انہوں نے ہم نے بالکل جو اکنومکس میں مہتمیٹیکل فورمولا ہے ان کو یوٹلائز کیا جس طرح سے پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں جو ایجنسیز ریسوانسپل ہیں پرائس فکسنگ کی وہ کرتی ہیں میں نے بھی وہی کیا یہ سب چیزیں مہتمیٹیکل فورمولا کے ساتھ پرائسنگ پھر کاؤس اسیسمنٹ کے ساتھ پرائسنگ اسٹیکھولڈر کے ساتھ بیٹھ کی پرائسنگ یہ تیپ آگئی اور ہم نے اس کو کر دیا ایک سو پانچ روپے ڈیری فارم لیول پر ہول سیل ریٹ ون ٹین کر دیا ہم نے ریٹیل لیول ہنڈرین ٹوئنٹی لیکن جو پارسسپلنٹ وہاں پہ موجود تھے وہ پھر ہمارے خلاف چلے گئے ہائی کورٹ میں پھر ہائی کورٹ میں ہم نے ریسنٹلی دو چار دن پہلے پیشی تھی وہاں پہ ہم نے بتایا کہ یہ لوگ تو موجود تھے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود وہاں پہ نہیں تھے ان کو ہم نے بدون نہیں کیا تھا یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھیں یہ رپورٹ میں دیکھیں منٹس آف دی میٹنگ دیکھیں ان کے اپنے سائن لگے ہائی کورٹ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سندھائی کورٹ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہمیں کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں تو ہم نے فل تھراؤڈل پر لیکن اس بات کو میں مانوں گا کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ریٹیل پہ اتنے شاپس ہیں اتنی زیادہ جگہوں پہ چیزیں بکتی ہیں تو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تو ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں جتنے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اب کسی ایک محلے میں ایک سبڈیویشن میں اتنے زیادہ نیبر اوٹس ہیں اتنے زیادہ دکانیں ہیں ایک اسسسٹنٹ کمیشنر ایک دن میں کتنے کرے گا فار ایزمپل سر میں آتا ہوں اس میں ایک دو اور بھی آپ کے ساتھ میں سوال کروں گا یعنی کہ ان کا دباؤ پریشر یعنی کہ کوڈ بھی جاتے ہیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں اس کی پریزنس تو ہے اس کے پیچھے پولٹکس ہے پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ اتنے طاقتور کیوں ہوتے ہیں گورنمنٹ سے بھی زیادہ ریبیکہ ٹائم ہوگا بریک کے بعد ویلکم بیگراندین کمیشنر کافی لوگ آپ کے سوی جیز آپ سے ملتے ہیں ورلڈ بینک کے لوگ ملتے ہیں ایشین ڈیولیمنٹ بینک کے ملتے ہیں کافی لوگ آپ کے ساتھ انٹر ایکشن کرتے ہیں کافی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ابھی ریسنڈی آپ جو انا مزارع قائد پہ بھی گئے تھے سب کچھ ہوتے کراچی کی بھلائی کے لیے خوشحالی کے لیے یہاں کے یوتھ کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتے ہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے آگے آپ کے آگے یہ جو ایونٹ جس کا آپ نے ہونے لگی ہیں بائیس جولائی دو ہزار بائیس میں برمینگم میں تو وہ ایک بیٹن جو ہے کوئن کی وہ ریہ کرتے ہیں جس طرح سے اولمپس کا ٹارچ ریلے کرتا ہے پوری وارڈ میں یہ کامن بیل کارٹریز میں کرتے ہیں تو وہ یہ ایک بڑی اہم ایونٹ تھی یہاں پر پس ٹائم اس طرح سے ہوا ہے کراچی میں وہ بیٹن آئی اور سی ایم سندھ سعید مراد علی شاہ صاحب خود وہاں پہ آئے وہ چیف گیس تھے وہاں پہ انہوں نے ریسیو کیا ڈپٹی ہائی کمیشنر جو ہے یوکے کے یہاں پر کراچی میں انہوں نے پاکستان علمپک اسوسییشن کی جو صدر ہیں ان کے حوالے کی بیٹن اسوسییشن کے صدر عارف حسن صاحب انہوں نے سی ایم صاحب کو ہو دی اور سی ایم صاحب نے مجھے دی بحث کمیشنر کراچی اور میرے میرے تھو آن بیاف آئی ریسیو دی بیٹن آن بیاف آئی سیٹیزن آف کراچی اور پھر وہ علمپینس میں موجود تھے وہ سب میں رلے ہوئی یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں پوری ورڈ میں یہ ریپورٹ ہوا ایونٹ ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست میسیج گیا کہ ہماری جو گورمنٹ ہے وہ سپورٹس کو اون کرتی ہے اس کی ترویج کے لیے اس کی بہتری کے لیے اسپورٹسمنٹ کی بہتری کے لیے وہ کام کرنے جا رہی ہے سی ایم صاحب وہاں پہ گھل مل گئے آئی 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 اور ان کو اپنے پورے تعاون کا تو میرا تو میں یہ جیسے میں پہلے کہا کہ میری تو کوشش ہوتی کہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز جب تک آپس میں بات نہیں کریں گے مسائل ختم نہیں ہوں گے آئی پاکستان ویس انڈیز میں نے ان کے آئی ڈیاز کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمیں سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے اس بات پہ اگری کیا کہ جب یہ پی ایس ایل شروع ہوگا یہاں پر ستائی سارک سے اور سات پر ویڈرز تک ہوگا کراچی میں تو یہاں پہ جب انہوں نے آئی ڈیا دیا کہ لوگ باہر اسٹیٹیم سے باہر جو ان کا ایک ایریا ہے وہاں پہ کمنٹری کریں گے جو بیسٹ کمنٹریٹر ہوگا اس کو ہم اندر اوفیشلی ان سے کمنٹریٹری کرائیں گے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ کراچی میں تو ڈیفرنٹ زبانیں بولی جاتی ہیں یہ تو میں نہیں پاکستان ہے سب کو انکریج کریں لوکل لینگویجز کو انکریج کریں تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں میں نے کہا ہم اس کے ساتھ وہاں پہ جو لوگ بیٹھیں گے جو یہ وہاں پہ ایک میلے کا سما ہوگا اس کو ہم اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ہم آرٹ کانسل کراچی کی آرٹ کانسل ہم ان سے ریکویشٹ کریں گے وہاں ان کے تھو ہم موزیشنز لے سکتے ہیں سنگرز لے سکتے ہیں ایک یعنی اندر میچز ہو رہے ہوں باہر میلہ لگا ہوا ہو کراچی میں یعنی ایک ایسا ماہولک ہو کہ صرف لوگ خوش ہوں لفٹرز ہوں خوشی کا ماہولو ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے اگری کیا اس بات سے اور ہم نے ایٹ میں نے ایک پروپوزل دیا ہے جہاں کہ جو کراچی میں مخیر حضرات ہیں اگریزیشنز ہیں ایڈاپٹر ٹیم میں ایک فوٹبال کی ٹیم لیاری کی تھی ان کی بچوں سے جب ملا ہوں کمیش آفیس میں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تو اس طرح وہ کبھی اس طرح سے آئے نہیں ہے یا آپ بھی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح آفیس میں آنا اور آفیسر سے ملنا اس کا کوئی رواج نہیں ہے میں نے میں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے میں نے انہوں سے جب پوچھا کہ آپ لوگ باہر شہروں میں کیوں نہیں جاتے کھیلنے کے لیے آپ کو تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بات رسورس نہیں ہوتے تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ایک ایڈاپٹر ٹیم کے انوان سے ایک مہم شروع کریں کراچی میں اور لوگ کوئی بھی ایک محلے کی ٹیم ایڈاپٹ کریں اس میں کتنا خرچاتا ہے چند ہزار رپے دس ہزار بیس ہزار پچیس تیس ہزار اس سے زیادہ تو ہوگا نہیں کچھ بچوں کو مل جائیں گی آنے جانے کا سفر خرچہ ہو جائے گا میرا یہ آئیڈیا زیویر آسٹن ہے سوینڈین ٹون فوٹبال کلب یوکے کے اندر ان تک پہنچا وہ خود جہاں پر فلائے کر کے آئے میں نے ان کو لیاری کی فوٹبال ٹیم کے ساتھ ملایا اب وہ پانچ ساری کو دوبارہ آ رہے ہیں ففت فیوری کو آئیں گے یہاں کے بچوں کو وہ کٹس دیں گے اور ڈیفرنٹ جو بھی سپورٹ ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں کی ٹیم اور جو مینیجرز ہیں کوئی ایک سلیکٹ کریں گے اور ان کو یوکے میں جا کے ٹریننگ دیں گے اس طرح کی دیکھیں کوئی اس طرح سے لیزان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انٹاریو پولیس کرکٹ ٹیم فیوری میں انشاءاللہ کراچی کا دورہ کرے گی میں کمشنر کراچی کرکٹ ٹیم بنانے لگا ہوں جس میں پورے شہر کے ڈیفرنٹ امیچور پروفیشنل نہیں لیکن امیچور کرکٹرز ہوں گے جو اس ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے اور انہوں نے ہم نے ایم او ایو ہم نے کیا ہے اس کے مطابق ہماری یہ ٹیم جو ہے وہ کینیڈا بھی جا کے کھیلے گی اگر اس طرح کر دیکھیں ایک مومنٹم بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ترویج کے لیے اسپورٹس کی ترویج کے لیے بہت زیادہ ہے سر بہت بڑا شہر ہے ایک چیز بڑی اہم ہے میں جس طرح کہتا ہوں قوموں کے لیے ایجوکیشن ہیلتھ یہ بڑی اہم ہوتی ہے ہماری ہسپیٹلز اور ایمبولنس جس طرح کا حال ہے پیشنس بہت ہیں باہر سے بھی آتے ہیں کراچی میں ٹھیک ہے پاکستانی ہیں جہاں سے بھی آئیں علاج کروائیں ان کا بھی شہر ہے لیکن وہ سہولتیں نہیں ہیں فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے صرف ایک نائی سی وی ڈی ہے صرف وہ دل کا ملکہ یا جو اچھی ہسپیٹلز ہیں یا اس کا جو نیٹ ورک ہے دوسری ہسپیٹلز کی کنڈیشن دیکھیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان مسائل کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں فور ازیمپل مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں قطر ہسپیٹل کے وزیٹ پہ گیا زلہ ویش کے اندر وہاں کی سیچویشن دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ٹھیک وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ایم ایس سے بات ہوئی ہم نے اسی وقت ہی چیف سکری صاحب کو نوٹ لکھا کہ یہاں پہ یہ یہ شارٹ کمنگز ہیں آپ یقین جانے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ایم ایس ٹانسل ہو گئے اور دوسرے صاحب آ گئے دیکھیں یہ جو جو لیڈرشپ ہے نا رول ہسپیٹلز کے اندر یا ایڈیوکیشن سٹویشن کے اندر یہ لوگ خود بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں بلنگ نیس ہو تو پھر اگر وہاں پہ چینج ہو گئی وہ لیڈرشپ تو بہتری کی طرف ہم ایک امید لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہتری آئے گی اگر بہتری نہیں آئے گی تو پھر وہ باہری بات ہے رپورٹ کی جائے گی بات اس طرح سے عباسی شہید ہاسپیٹل بھی ہم نے رپورٹ کیا وزیٹ کر کے کہ یہاں پہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہے یہی ریزن تھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا ہسپیٹل سر دوسرا آپ وہیں بھی خود تھے آکا لگنا کافی مارکٹس کے اندر وہ ہمارے پاس سہولتیں بھی نہیں ہیں جس طرح قابو پایا جا سکا مالی نقصان بہت ہوتا ہے آپ وہ خود بتا ہے اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینی چاہیے کیا کہیں گے ہمارے پاس فائر کمیٹی بنی ہوئی ایڈیویشن لیول پہ جو انیکٹیو تھی اس فائر انسیڈن کے بعد میں نے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے ایشو یہی تھا کہ بہت زیادہ لوڈ دے دیا جاتا ہے وہاں پہ اور بلڈنگ سے اندر اب وہ پرانی اگر لائنیں ہیں تو وہ جو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو اونرز ہیں وہاں پہ شاپس کے یا بزنسز کے یا اگر کسی کوئی گھر ہے تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوڈ وہ ڈال رہے ہیں اس لائن پہ کیا وہ اس کو باداش بھی کر سکتی یا نہیں اب کہتا ہے نظر اس فائر انسیڈن کے کراچی میں کافی زیادہ ہوتے ہیں فائر انسیڈن اس میں سب سے زیادہ یہی میری تو ریکویش ہوگی شہریوں کو کہ اپنا جو ہے ان کی جو لائنز ہیں اس کو دے کے اس نہ لوڈ ڈالا جائے زیادہ کریں گے نقصان ہوگا اور دیکھیں اتنا بڑا نقصان ہوگیا سر ان جنرل میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہاں جو پولیٹیکل پارٹی ان جنرل میں آپ سے بات جو آپ سے ملتی ہیں ملاقاتیں کرتی ہیں واقعی عوامی مفادات کے لیے ملتی ہیں یا ان کے سیاسی مفادات اپنے مفادات ہوتے ہیں حل ہو دباؤ ڈالا جاتا ہے پریشر ڈالا جاتا ہے احتجاج کیا جاتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں مسائل کے حل کے لیے جب آئیں گے تو مسائل ہیں یہ تو ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے جو کمیونٹی لیڈر یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یا ان جو کوئی ہمارے پاس آتی ہے کوئی ہمارے پاس کوئی مسائل لے کے آتی ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسائل حل ہوں گے تو بہتری آئے گی شہر میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ان جو کہاں پر کام کرتی ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹی کونسی ہے ہمیں ہمیں جو آفیسرز انتظامیہ ہے ان کا کام یہی ہے کہ عوام کے خدمت کریں کہتا ہے نظر اس کے کہ وہ جو کمپلینٹ ہے وہ کس طرف سے آ رہی ہے وہ کمپلینٹ ایک اہم شہری کی طرف سے بھی آ سکتی ہے کمیونٹی لیڈر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے سر یہاں مسائل حل تب ہوتے ہیں یا تو پریس کونفرنسز کریں یا احتجاج کریں یا بوک کٹیں ایسے مسائل حل نہیں ہوتے ایک مائنسٹ بنایا جا رہا ہے لوگوں کا کہ آپ احتجاج کریں گے آپ اسیمبلی کے سامنے کھڑے ہوں گے پریس کلپ کے سامنے کھڑے ہوں گے سی ایم ہاؤس کی طرف جائیں گے جو آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے پبلک کو جو ہے تو تب ہی مسائل حل ہوتے ہیں اس طرح کیوں نہیں ہوتا یہ ری ایکٹیو گورنمنٹ کیوں ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہوتی پہلے ہی مسئلہ حل کر دیں پرو ایکٹیو تو ہے دیکھیں ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات ہے کہ اگر مظاہرہ کیا جائے گا تو یہ مسائل حل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے میں شروع سے یہی بات کر رہا ہوں اور یہ ہمیں سمن ایس ایس سیٹیزن ہمیں یہ سمن نہ چاہیے کہ کمیونکیشن گیپ تو ہونا ہی نہیں چاہیے یعنی یہ جو سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ شہر کے ہیں نا سارے مطلب ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس شہر کا ایشو ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہر کے مسئل کو حل کریں آپس میں بات یہ کرنی چاہیے ایک دفعہ نہیں مسلسل کرنی چاہیے ہو سکتا ہے پہلی سٹنگ میں آپ کی بات یعنی مکمل نہ ہو یا آپ کا وہ ایشو رضول نہ ہو دوسری دفعہ ہو سکتی ہے بات تیسی دفعہ ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیمپریری کوئی جاب مل گئی ہے اب مجھے خامخواہ ہی آپ مجھے پرمننٹ کر دو تو جب آپ گورنمنٹ کی افسران وہاں پہ آکے ان سے بات کرتے ہیں اس طرح سے بہت دفعہ ہوا ہے ریسنٹلی بھی ہوا ہے کہ وہ جا کے پھر پریس کلپ چلے جاتے ہیں یا سیمیل کی طرف جاتے ہیں یا سی ایم ہاف کی طرف جاتے ہیں وہ ریڈ زون کو وائلٹ کرنی کو شش کرتے ہیں تو وہ دیکھیں جب انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دیا کہ یہ میری ٹیمپریری جاب ہے کانٹریکٹ پر ہے کانٹریکٹ کا پیریٹ ختم ہو گیا تو اصفلن تو اسے احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے اسے پتا ہے کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا وہ اگر اسے بڑھانا چاہتا ہے تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر تو کہہ سکتا ہے گورنمنٹ کو سارے لوگ کہہ سکتا ہیں کہ دیکھیں اس کی اس وقت اس سیچویشن میں ضرورت ہے میری جاب کو کانٹریکٹ رکھنے کی اور میری پرفارمنس بھی اس طرح سے ہے تو اسے کانٹریکٹ کیا جائے لیکن اگر وہ ڈاریک بغیر باتشید کے یہی وہ روڈز بھی آ جائیں گے تو پھر اشیوز ہو جاتے ہیں سر آپ ایک سیزن منجھے ہوئے بیروکریٹ ہیں اور کافی ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں تین بس تو چھے مسائل ہیں تین جو اہم میں بتاؤں کراچی کو سب سے پہلے حق ملنا چاہیے تھا ٹرانسپورٹ کا میٹرو کا وہ نہیں ملا اس کے پیچھے کیا امامل تھے اور لاہور کو پہلے ملا پنڈی کو اسلام آباد کو پہلے ملے کراچی کا پہلے حق تھا وہ نہیں ملا کیا سبب ہے اس کا دوسرا پانی بڑا مسئلہ ہے یہاں کا اگر پانی نہیں ہے تو ٹینکر میں کیوں آتا ہے نلو میں نہیں آتا دوسر اور تیسرا ڈرینیج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا کہیں گے کس طرح یہ پانی کے لئے تو آپ کو پتا ہے کی فور اسکیم ہے گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس میں دلچسپی ہے فنڈنگ بھی اس کی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد سے جلد اس کو ہم جب یہ پائے تکمیل پر پہنچ جائے گا تو پھر یہ نلکوں میں بھی پانی آنا شروع ہو جائے گا ڈرینیج کا یہ ہے کہ ہماری لائنیں بہت زیادہ پرانی ہو چکہ ہمیں ماننا پڑے گا اتنے ریشورسز ہیں نہیں کہ سارے کے سارے شیئر کی لائنیں تبدیل کر دی جائیں یہ کام تو انسٹالمنٹ میں ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے مسلسل ہونا چاہیے ایونچولی ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے جب زیادہ تعداد بہتر کا لائنز کی ہوگی اور کم تعداد خراب لائنز کی ہوگی ٹرانسپورٹ کا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اس اتنے بڑے شیئر میں بہتر سے بہتر ہونا چاہیے آغاز ہو چکا ہے ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ہر بندے کو اپنا انپوٹ کرنا چاہیے اس میں کہ اگر جو لائن جو نئی چیز انٹروڈیوز ہو رہی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی ہم کریں تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو اور جو چلایا جا رہا ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے چلایا جائے تاکہ عوام کے لئے بہتری ہو اس میں بڑی مہربانی محترم جرہ محمد الکبار ممن صاحب کمیشنل کراچی آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے جو مسائل ہیں اس کے لئے سب کو سیریس ہونا چاہیے یہ صرف ذمہ داری جس طرح ہے کہ کمیشنل صاحب کی نہیں ہوتی سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم آم ان کو سپورٹ کریں سیکھ ساتھ دیجئے جا ساللہ